اللہ نے ارشاد فرمایا تم تو کہتے ہونا کہ حضور کو پتا نہیں یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اور اگر حضور دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں تو حضور کو علم نہیں ہے حضور ہمارے احوال کو جانتے نہیں ہے میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے موگا آرسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین معبوب ہم نے آپ کو کام چہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت بننے کے لیے مہربانی کرنے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے جو مہربان ہے جس پر مہربانی کرتا ہو اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہو اللہ نے ارشاد فرمایا وما کہنا اللہ لیتلی آگم عل غیبی ولیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشا مت سمجھو کہ میں کسی ایرے خیرے نہ تو خیرے کو علم غیب میں لیتا ہو فرمایان نہیں ولیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشا اللہ اے جائے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ غیب عطا فرما لیتا ہو اللہ جن نے فرمایا علم غیبی فلا یدھر ولا غیبی آہدن اللہ من ارتضا ورسول کہ علم غیب جاننے والا علم غیب اللہ اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے اسے علم غیب دے دے جس سے خوش ہو جائے اسے علم غیب دے دے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ راضی کرتا ہے اللہ راضی کرتا ہے اور کیسے راضی کرتا ہے جب نے لیمین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دیکھتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی انتوسی عشقوں کی برسات جاری ہے میرے آقا رو رہے ہیں اور جب نے امین دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقوں کی برسات ہاتھ داڑی سے نکل رہی ہے داڑی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقوں کی برسات کی قبرات تپک رہی ہیں جبریل امیرز کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے پیارے آقا اللہ کا پیغام لیا ہوں اللہ برما رہا ہے لیمہ تب کی یا رسول اللہ میرے پیارے کیوں رو رہے ہیں میرے پیارے کیوں رو رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے لیکن ہمیں علم دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بیجا لیمہ تب کی یا رسول اللہ میرے پیارے کیوں رو رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اب حدیث کی الفاظ ہے کہ ایک سانس میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریم آقا ہم سے کتنوں پیار کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں جبریل نے پوچھا لی مدد کیا حسول اللہ آقا آپ کیوں رہے ہیں ایک ہی سانس میں میری آقا نے فرمایا امتی 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 میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت جبریل امین اللہ کی وارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کی اس عرض پر اللہ اشارت فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو تیری امت کے معاملے میں تجھے ناراض نہیں کروں گا راضی کر دوں گا محبوب راضی ہو جاؤ جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں راضی کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تو فرما رہا ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا آپ کو راضی کروں گا آپ کو خوش کر دوں گا آقا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری امت کے ایک ایک وقت کو جہنم سے نکال کر داخل جنت نہیں کر دیں اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کر رہے ہیں اے میرے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جس وقت تک ہر امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ نہ مل جائے اللہ نے بھی آئیت نہ کی ورسو پیوتی کا اببو کا مطردہ معبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا اللہ علی تکبیر اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راضی ہے اللہ راضی ہے اللہ آقا سے پیار کرتا ہے اور آقا امت سے پیار کرتا ہے آقا امت سے پیار کرتا ہے